اوکے بچے اب یہ آپ کا ٹاپک چھوٹا ہے بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ لیکچر ہمارا انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گا اتنا آپ لوگوں نے پڑھا ہے بہت اچھا سے سمجھا ہے یہاں پہ خاص طور پر جو بچے یہاں پہ موجود ہیں تو اب ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے بہت امپورٹن ٹاپک ہے یہ اس کی میں آپ لوگوں کو کچھ بہت امپورٹن باتیں بھی دکھاتا ہوں بتاتا ہوں ساتھ ساتھ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ آدمی جو 65 years plus ہوتے ہیں ان کے اندر موسٹ کامن ملگننسی جو ہے موسٹ کامن بات کہا رہا ہوں موسٹ کامن ملگننسی 65 years plus والے elderly males کے اندر پروسٹیٹ کا کارکنوم ہے دوسری چیز آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو پروسٹیٹ کے کارکنومہ کی موسٹ کامن اسٹالوجیکل ویرائیٹی پائ جاتی ہے that is actually adenocarcinoma ٹھیک ہے تیسری چیز آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پروسٹیٹ کا جو یویویل انیٹمی ہے اس کے اندر ایک فائبرو مسکولر اسٹرومہ ہے ٹھیک ہے فائبرو مسکولر اسٹرومہ ہے اور جو پیرنٹ قائمہ ہے اس کا بچے وہ بلینڈولر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک بات بلکل کلیر کٹ ہونی چاہیے کہ فائبرو مسکولر اسٹرومہ یویلی 80% ہوتا ہے پروسٹیٹ کا سوری سوری ٹوٹل پروسٹیٹ کا 80% فائبرو مسکولر اسٹرومہ ہوتا ہے اور 20% جو ہوتا ہے وہ گلینڈولر پیرنگائمہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ کچھ امپورٹنٹ اس کے پوائنٹس تھے اب آپ لوگ نیکسٹ یہاں پہ یہ دیکھیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پیریفرل زون کے اندر پروسٹیٹ کا کارکنومہ کامن لی جو ہوتا ہے بچے وہ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے دیسے چیز آپ کو یہ پتا ہونی چاہیے کہ ہم لوگ جو بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا کی سرجری کرتے ہیں میں نے آپ کو یہ کلیر کیا تھا کہ بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا یویلی ترانزشنل زون کے اندر ہوتا ہے تو اگر کسی بندے کو کسی میل کو بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا ہوا تھا اور اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے اس کی پروسٹیٹکٹمی کی پروسٹیٹکٹمی سے مراد اس کا جو ترس کا پروسیجر کیا اور اس کی ہم نے ترانزشنل زون کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو اس پروسٹیٹکٹمی سے وہ بلکل کارکنومہ پروسٹیٹ کے لیے پروٹیکٹ نہیں ہو پائے گا کیوں؟ اگر ایک بندے کی ہم لوگ ٹریٹسنل زون ریموک کر رہے ہیں بی پی اچ کے کیس میں تو اس کو کارکنومہ پروسٹیٹ پھر بھی ہو سکتا ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کارکنومہ پروسٹیٹ تو ٹریٹسنل زون میں ہوتا ہی نہیں ہے وہ تو ہوتا ہے پریفرل زون کے اندر تو آپ نے جو پروسٹیٹکٹمی کا پروسیجر کیا ترس کی پروسیجر کیا بی پی اچ کے کیس میں وہ ٹریٹسنل زون پہ کیا اگر آپ نے پیریفرز زون میں کیا ہوتا اس کے لیے وہ تو انڈیکیشن ہی نہیں بنتی تو فاری انڈیکیشن ہی نہیں بنتی نا اگر اس کے لیے آپ نے کیا ہوتا تو پھر اس بندے کو وہاں سے کینسر نہ ہو پاتا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ترپ that is performed for BPH confers no protection for carcinoma prostate اب آپ لوگ یہ دیکھیں کہ جو prostate کا کینسر ہوتا ہے وہ کن کن فارمز کے اندر منیفرس کر سکتا ہے پانچ فارمز جو ہیں آپ کی بک نے اس کو منشن کیا ہے میں آپ لوگ کو بتا دوں clinical فارمزیں اس کیے تو یہ آپ لوگ کو آنی چاہیے سب سے پہلی بات یہ جو ہوتا ہے کہ microscopic latent cancer کی فارم میں present کر سکتا ہے چھپا ہوا cancer number two کی اوپر impalatable tumor کی فارم میں present کر سکتا ہے کہ جو آپ کا digital director examination ہے وہ fail ہو جاتا ہے یعنی کہ nodule کی فارم میں cancer present ہے prostate کے اندر ہی اور اس کی surface سے bulge نہیں کہا رہا ٹھیک ہے number three کی اوپر بچے early lesion آپ کو مل سکتا ہے early palpable localized cancer جو ہوتا ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے number four کی اوپر advanced local prosthetic cancer آپ کو مل سکتا ہے advanced ہے اور locally advanced ہے ابھی پوری body میں نہیں گیا اور جو پانچ فارم میں بچے that is usually metastatic disease اب آپ کی بک یہ والی بات کہتی ہے جو advanced local ڈیزیز ہے اور جو metastatic ڈیزیز ہے that is usually incurable form ٹھیک ہے یہ usually treat نہیں ہو پاتی اور اس کی management usually symptomatic management ہوتی ہے جو باقی تین forms ہیں ان کا پھر بھی کچھ نہ کچھ جو treatment ہے وہ کیا جا سکتا ہے اچھا اب آپ کو بچے ایک اور بات بتا ہونی چاہیے بلکل clear کہ جو بلکہ میں آپ لوگ کو بیلے کی لائن بتاتا ہوں یہ دیکھیں بچے آپ کے ساتھ بیلے کی لائن شیئر کی ہے میں آپ کو یہاں پر read کر کے بتا رہا ہوں کہ the cancer detection rate using measurement of prostate specific antigen is between 2 to 4% and approximately 30% of men within elevated PSA will have prostate cancer confirmed by a biopsy بہت important MCQA ایسے elderly male جن کے اگر 100 elderly males ہیں اور ہم نے ان کا prostate specific antigen جو ہے وہ میر کیا ہے اور 100 کے 100 کا for example raise آ گیا تو اس میں سے 30% کو لازمی یہ ایک trend دکھا گیا ہے کہ 30% کو cancer ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس نے یہ لکھا ہے کہ unfortunately 20% of men with clinically significant prostate cancer will have PSA values within normal range کتنی زیادہ یہ مصیبت کی بات ہے کتنی زیادہ یہ خفی کی بات ہے کتنی زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو prostate کا cancer ہو اور اس کے اندر بچے جو PSA کا level ہے وہ disturbed now وہ بالکل ٹھیک ہو ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی ominous بات ہے کہ ایک بندے کو ہم لوگ detect ہی نہیں کھا سکتے اور اس کے اندر کہ اس کو prostate کا cancer ہوا ہے یا نہیں using PSA level ٹھیک ہے یہ اس نے کچھ important باتیں بتائی ہیں میں نے اس کی آپ لوگ کو MCQ کے حساب سے consider کرتے ہوئے یہاں پہ co-relate کروا دی ہیں اچھا دوسری چیز بچے اس نے جو heading دیا ہے یہ کہ histological appearance کیا ہوتی ہے بچے usually وہ کیسی ہوتی ہے یعنی کہ microscopeی میں آپ کو کیا نظر آئے گا سب سے پہلے بچے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ prostate کا cancer جو ہوتا ہے وہ بہت ہی different different طرح کی histological appearance دیتا ہے ٹھیک ہے well differentiated بھی ہو سکتا ہے اور poorly differentiated بھی ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو بالکل clear ہونی چاہیے جو مطلب دیکھیں جو carcinoma ہے اس کو ہم لوگوں نے اس کی ایک scoring system device کیا ہے اس کو چک کرنے کے لیے that is known as Gleeson scoring system Gleeson scoring system آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جو prostate کا carcinoma ہے وہ ایک جگہ پہ آپ کو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل well differentiated glands ملے اور ایک جگہ پہ آپ کو بالکل poorly differentiated glands ملے تو جو well differentiated اس کی morphology ہوتی ہے اس کے لیے ہم لوگ جو usually score دیتے ہیں that is one اور poorly differentiated کے لیے score ہم لوگ usually دیتے ہیں بچے بچے 5 یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگ جب یہ basically pathologist کا کام ہے لیکن آپ لوگ کو کچھ idea دے دوں Gleeson scoring system جو pathologist ہوتا ہے وہ prostate کے different sections کو study کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر اس کو کسی جگہ پہ دو extremes ملتی ہیں ایک جگہ پہ بہت well differentiated جس کو ہم لوگ کہتے ہیں لیزن نمبر وان اس کا score وان ہے اور ایک جگہ پہ poorly differentiated 5 نمبر تو وہ ان دو جگہ کو consider کر کے ان کا جو Gleeson score ہوگا وہ دیکھے گا کیا بنتا ہے ون بنتا ہے ٹو بنتا ہے ٹری بنتا ہے فور بنتا ہے یا فائف بنتا ہے ان دو جگہ کے score کو add up کر دے گا تو Gleeson score آ جائے گا تو یاد رکھیں گا Gleeson score minimum جو ہوتا ہے وہ 2 ہوتا ہے اور maximally 10 ہو سکتا ہے اس کے بیچ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے 6 7 8 ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے ایک جگہ پہ جو glandular differentiation differentiation وہ well differentiated نہ ملے لیکن moderately differentiated ملے تو میں اس کو کہوں گا کہ یہ score number 2 ہے اور جو poorly differentiated نہیں ہے لیکن less poor بہت زیادہ poorly نہیں ہے لیکن تھوڑا سا پور ہی پور نہیں ہے صرف پور ہے اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ 4 ہے تو گلیسن score کیا آجائے گا 2 plus 4 equal to 6 یعنی کہ اس طرح کے 2 areas کو analyze کر کے گلیسن گلیسن scaling اس کی ہم کرتے ہیں اور گلیسن score کو add up کر کے دیکھتے ہیں کہ tumor کیا بانتا ہے اس کے بعد آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ tumor کے اندر یہ capacity ہے prostate کافی نوما کی کہ وہ locally spread کرے locally بچے وہ seminal vesicles کو بہت common بھی involve کال لیتا ہے اس کے لیو بلیڈ نیک کو involve کال لیتا ہے پرائی گون کو involve کال سکتا ہے اس کی بہت common جگہ ہیں اس کے بعد بچے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو prostate کا cancer ہے تو یہ بہت ہی commonly پھیلتا ہے میٹاستی کلی بون کی طرف بون جس آسٹیو بلاسٹک لیجن آسٹیو بلاسٹک لیجن سے مراد یہ ہے کہ بون فارمن لیجن ہوتا ہے اس کے لابہ آپ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بریس کے اندر پھلنے کی تنڈنسی رکھ سکتا ہے اور ساتھ ہی پیڈنی کی یہ تین جگہ جو ہیں most commonly آپ کو لازمی آنے چاہیے اس کے علاوہ بچے لیمپ نوٹ کی انبولمنٹ ہو سکتی ہے جس کے اندر آسٹیو لیمپ نوٹ آ سکتی ہیں انٹرنل آئیلک لیمپ نوٹ آ سکتی ہیں ساری لیمپ نوٹ آ سکتی ہیں اب سب سے امپورٹن چیز جو بچے کرنے والی ہے جو بہت امپورٹن ہے اور آپ لوگ کی اندر جو ہے وہ سپیسی پیسی لی الگ سے نہیں دی ہوئی تو آئیں ہم لوگ اس سٹیجنگ کو کرتے ہیں واشنگٹن مینویل سے بڑی اچھی سٹیجنگ جو واشنگٹن مینویل نے دی ہوئی ہے سب سے پہلے ہے پرامری ٹی ایکس ہے ہی پرسنت or less of tissue or tumour tb t1 b tumour incidental histologic finding in more than five percent of T2 one A one B نہیں بھی کرنا چلے گا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے لیکن کم از کم T1 آنا چاہیے کہ clinically in apparent tumor ہے اور imaging سے بھی visible نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں آپ لوگوں صرف T1 T2 T3 بتاتا ہوں ABC نہیں بھی کرتے خیر ہے T2 کے اندر دیکھو بچے tumor ہے جو کہ prostate تک confined ہے T2A کے اندر one half of one lobe تک ہے اور T2B کے اندر one half سے زیادہ ہے ایک ہی lobe کے اندر لیکن دوسرے lobe کے اندر نہیں گیا اور T2C میں دونوں lobe میں چلا گیا T3 کے اندر بچے tumor extend کرتا ہے through prosthetic capsule 3A کے اندر extra capsule چلا گیا capsule سے باہر ٹھیک ہے اور 3B میں seminal vesicle چلا گیا یہ بات یہاں پہ highlight کرنا بہت ضروری ہے بچے جب بھی آپ کو یہ دیا گیا ہو کہ prostate کا carcinoma seminal vesicle کو بھی involve کر رہا ہے تو آپ لوگ فوراں کہتے ہیں کہ یہ T4 ہو گیا ہے اس کی سٹیج T classification T4 ہو گئی ہے no that's totally wrong T4 جو نہیں ہوئی seminal vesicle کی invasion T3 کے اندر آتی ہے T4 کے اندر بچے ہے کہ tumor نے باقی structures کو pelvic wall کو involve کا ڈیا nodal classification پہ آئے تو NX assessing نہیں کی جا سکتی N0 میں lymph nodes کے metastasis نہیں پہنچے اور N1 کے اندر regional lymph nodes یعنی کہ internal external ڈیا 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 lymph nodes کی involvement ہے distant metastasis کی بات کیے جائے تو M0 میں no distant metastasis M1 میں distant metastasis ہیں M1A میں non-regional lymph nodes یعنی کہ region کے علاوہ دور جگہوں پہ lymph nodes پھیل گئے ہیں M1B میں آتا ہے bones تک پھیل گیا اب یاد رکھیں گا پروسکیٹ کا carcinoma کا metastasis میں پہلے ہم لوگ lymph nodes کے جو non-regional lymph nodes پہلے دیکھیں اب بات سنیں M جو classification ہے اس کے اندر ہم لوگ regional lymph nodes کی بات کر رہے ہیں جو metastasis classification ہے اس کے اندر ہم لوگ non-regional lymph nodes کی بات کر رہے ہیں اور M1B میں bone آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ پروپرلی بچے آپ کی staging ہو گئی پروسکیٹ کے carcinoma کی ابھی میں آپ لوگ کو ایک اور image دکھاتا ہوں بیلے ان لف سے تاکہ آپ لوگ کو clear ہو جائے بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں بچے آپ آنگے تو یہ آپ لوگ کو پروپرلی سمجھ آ جائے گی اب یہ دیکھتے ہیں بچے کہ جو آپ کا carcinoma ہے یہ اس کا بیسکلی فیچر کیا ہوتی کس طرح فنرل کرتا ہے آپ کو پتہ جسنے بھی کینسر ہوتے ہیں ان کے جو سائن سمٹمز ہوتے ہیں پین فیچر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سمٹمز آف ایڈوانس جزیز کے اندر آ سکتا ہے بلیگر آوٹ فلو آب سکتا پیلوک پین آ سکتا ہے سات بچے ہیما چوریا آ سکتا ہے اور بون پین آ سکتا ہے ملیز آرثرائٹرز انیمیا یا بون میرو کی اگر انوالمنٹ ہے تو پینی آ سکتے ہیں انیمیا پین سائٹوپینیا یہ سارے آپ کو پتا ہونے چاہیے اب بچے اگر میں اس کی انویسٹیگیشن کی بات کروں تو انویسٹیگیشن کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات ہے دیجیٹل دیکٹل اگزیمینیشن دیجیٹل اگزیمینیشن دیکٹل اگزیمینیشن کو آپ لوگ لانس بھی پر فارم کرتے ہیں یعنی کہ ویوی فارم کے اندر ملے گی خوبی ہوئی ملے گی گھروں کی فارم میں مل سکتی ہے یا پھر سٹونی ہارڈ یہ کرکٹر اگزیمینیشن پہ ملتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کم از کم جو ہوتا ہے ہم لوگ ٹین بروپسی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ بتا جو بروپسی جس کے لیے سب سے زیادہ بروپسی جو ہیں وہ ہوتی ہیں ہم لوگ ٹین سسٹیمیٹک بروپسی لیتے ہیں ٹھیک ہے جن جو جو ایریاز ہم لوگوں کو لاغ رہے ہوتے ہیں اور بروپسی لینے سے پہلے آپ لوگ بروڈ جو کینسر ہوتا ہے اس لیے آپ لوگ لی ہیں اس کے بعد آپ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا رہا ہے بچے جنرل انویسٹیگیشن نہ سکتے ہیں بلیڈ کی جس کے اندر آپ لوگ پینی نوٹ کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لیول بھی بھار سکتے ہیں ہیپیٹک انویولمنٹ کی وجہ سے بھی یا پھر اگر بون کے اندر موجود ہوں تو وہ بھی بار سکتے ہیں اس کے لابہ آپ پتا ہونا چاہیے کہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر یہ دیکھیں بچے جو پیس امیل ہوتا ہے اگر یہ 10 نینو مول پر امیل سے زیادہ ہے تو یہ پیشنٹ کارفینوما کے ساتھ سفر کھا رہا ہے لیکن اگر 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 نینو گرام پر امیل سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کینسر سے سفر کھا رہا ہے ایک چیز مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ نیچے والی نینو گرام سپیسیفک انٹیجن کی کچھ امپورٹن باتیں بتاتا ہوں یہ دیکھیں بچے پروسٹیٹ کینسر کے مطلق اور پروسٹیٹ سپیسیفک انٹیجن کے مطلق مجھے کچھ میں نے خود چوز کی ہیں بہت اچھی کچھ سلائیڈز مجھے ملی ہیں جو پروسٹیٹ سپیسیفک انٹیجن ہوتا ہے بیسیقلی گلائپو پروٹین انزائم ہوتا ہے جو سپیسیفک سکریٹ ہوتا ہے اور پروسٹیٹ کی اپیثیل سلس جو ہوتے ہیں وہ سکریٹ کرتے ہیں جو اس کا فائبرو موسکر سکریٹ نہیں کرتا جو گلانڈولر کمپوننٹ ہے بس وہ سکریٹ کرتا ہے پیری یوریترل گلانڈ جو ہوتے سیمن کہتے ہیں اس کی کوگولیشن کو پریونٹ کرتا ہے تاکہ وہ لیکویڈ فارم کے اندر رہے جو سپارم ہوں گے وہ موٹائل ہوں گے اور سیمن سکریٹ کو ریچ کر سکتے ہیں بسکلی یہ اس لیے سکریٹ ہوتا ہے یہ اس کا فرپز ہے نیکس بچے آپ لوگ فنکشن یہا پہ لیکھیں کہ اس کا بنتا ہے لکھا ہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بلکل نارمل ہو اینا پلاسٹک کینسر میں نیورو انڈوکرین فیومر میں سارکوم میں کانسی نوما میں یا سکینڈری کینسر کے اندر یہ آپ نے یاد رکھنا ہے لیکن جب بھی پروسٹیٹ کا ادینو کانسی نوما ہوگا تو اس میں یہ اب نارمل ہو سکتا ہے لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ 20% میلز ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ نارمل رہ شکتائی لیب ہے آگا خان لیب ہے کسی بھی ایک لیب سے آپ نے اٹھارہ مہینوں کے پیریڈ میں پی ایسے کرواتے جا رہے ہیں ڈاکٹر کے کہنے پہ اور اگر ایلیویٹ ہوتا ہے تو بار بار لیبوٹیز بدل رہے ہیں تو پھر آپ اس کو سکتی نہیں کریں کیونکہ ڈیفرنٹ لیبوٹیز کے ڈیفرنٹ میٹھرز ہوتے ہیں میرے کرنے کے اور ڈیفرنٹ ان لوگ کی نارمل اور اپنارمل ویلیو کی ریجز ہوتی ہیں پی ایسے دنسٹی کہتے ہیں ریشو آف پی ایسے ٹو گلین وولیوم ٹھیک ہے کہ پی ایسے کا کتنا پروڈکشن ہوں کہ اگر وہ نائن گرام کا ہو گیا تو اس کے اندر پی سلائیڈ ہیں وہ ختم ہوتی ہیں آپ لوگ کو میں کچھ ٹریٹمنٹ موڈلٹی کی بات بتا دوں یہاں پہ پھر ہم لوگ آکے چلتے ہیں لیکن ایک بات اور انویسٹیگیشن میں کہ بون سکین جو ہوتا ہے بچے ہم لوگ پرفار فارم کرتے ہیں اور بون سکین جو ہوتا ہے بچے ہم لوگ کرتے ہیں ٹیکنیشیم 99 کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ بون کے اندر پروسٹیٹ کے میٹس جو ہیں وہ پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ٹھیک ہے اب بچے اگر ہم لوگ ٹریٹمنٹ کی بات کریں جو کچھ بہت امپورٹن ٹریٹمنٹ اس options for prostate cancer depend upon stage of disease life expectancy of patient and patient preference ٹی چیزے بہت زیادہ امپورٹن 2 Prostate specific antigen digital ductal examination and biopsy Gleeson grading are used to predict pathological stage 3 localised cancer can be treated by radical prostatectomy radiation therapy and active monitoring treatment of advanced diseases palliative and hormone ablation remains the first line therapy میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی یہ clear کر دیا تھا کہ آپ کو میں بتایا تھا کہ prostate cancer کی different clinical manifestation ہے کون 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 تھی بتائی تھی macroscopic latent cancer impalpable tumor early palpable localized advanced local اور metastatic disease میں نے کہا تھا کہ جو advanced local اور metastatic disease وہ incurable ہے اس کے لئے ہم لوگ symptomatic treatment perform کرتے ہیں اور یہاں پہ اس نے لکھا ہے کہ hormone ablation بس ہم لوگ اس کے لئے first plan therapy دیتے ہیں باقی جتنے بھی آپ کی تین جو forms ہیں جو cancer کی منی صح کی ہوتی ہیں microscope latent cancer impalpable tumor اور early palpable localized tumor ان تین cases کے اندر ریڈیکل prostate می perform کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ لوگ کو یہاں پہ تھوڑا سا concept جتا جاؤں کہ ریڈیکل prostate می کیا ہوتی ہے بچے ریڈیکل prostate می یہ ہوتا ہے جو prostate ہے اس کو آپ لوگ remove کریں گے ساتھ ہی ساتھ بچے آپ لوگ اس کے اندر جو associated tissue ہوگا اس کو آپ لوگ remove کریں گے جس کے اندر آپ کا connective tissue بھی آ جاتا ہے capsules بھی آ جاتے ہیں ان کا blood supply پہلے آپ لوگ کم کرتے ہیں decrease کرواتے ہیں اس tumor کو shrink کرواتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ اس کا remove ہوتا ہے اس کو ensure کرتے ہیں یہ بات آپ کو clear ہونی چاہیئے اس کے علاوہ بچے جو ریڈیو therapy ہے اس کی بات کریں تو ریڈیو therapy میں یہی کہا جاتا ہے وہ early prostate cancer کے لیے لیکن ایک بات آپ لوگ یاد رکھئے گا کہ T1 OT کے جو cancers ہوتے ہیں وہ تو treat ہو جاتے ہیں radical prostate اکٹمی سے تو ان کا outcome وہ ہی ہے بلکل یعنی کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ T1 OT کے جو prostate کے cancer دوتے ہیں اگر ان کی radical prostate اکٹمی کر سیم ہوتا ہے تو آپ اس کی جگہ پہ ریڈیکل کو prefer کرتے ہیں ریڈیکل ریڈیو تھرپی کو prefer نہیں کرتے ٹھیک ہے اب یہ چیز میں کلیر کر دوں کہ جو ریڈیکل ریڈیو تھرپی ہے اس کے اندر جو ہم لوگ ٹکنیک use کرتے ہیں that is known as external beam ریڈیو تھرپی ٹھیک ہے یعنی کہ باہر سے ایک سورس ہوتا ہے جو کہ ریڈی کرتا ہے پروسٹیٹ گلینڈ کو اور پروسٹیٹ جوتا ہے وہ سائز میں شرنک ہوتا ہے اور اس کا tumor ٹریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دونوں ٹریٹمنٹ کا ٹریٹمنٹ ہے تو پھر ہم لوگ اس کو کس کے لیے یوز کرتے ہیں ریڈی کل ریڈیو تھرپی کو یوز کیا جاتا ہے اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیں یہ ایمپورٹنٹ بات ہے سرجری ریڈیو تھرپی انڈروجن ایمیلیشن انڈروجن کا ریموو یعنی کہ ہرمون تیرپی ہے ہرمون ایمیلیشن پیشنٹ کو ریڈیو تھرپی جس کو لوگ یوز لی ڈی نوٹ کرتے ہیں ای بی آر ٹی آپ کو پورا نام آنا چاہیے یہ آپ لوگ لکھ لیتے ہیں دوسرا جو بچے طریقہ ہے ریڈیو تھرپی پر فارم کرنے کا بریکی تھرپی میں آپ لوگ کو ریڈیالوجی کے چپٹر کے اندر یہ ٹیکنیک پڑھاؤں گا بریکی ایک ہوتی ہے تیلی تھرپی ایک ہوتی ہے بریکی تھرپی تیلی تھرپی کا مطلب ہوتا ہے long distance کے اوپر پیشنٹ کو ادھر بٹھایا اور اس کے distance پہ آپ نے ریڈییو سورس رکھا اور اس کو ریڈیو پروائید کیا بریکی تھرپی ہوتا ہے کہ بلکل پیشنٹ کے قریب پیشنٹ کے ساتھ جوڑ کے آپ نے ریڈیییشن کا سورس رکھ کے اس کو جو ریڈییشن ہے وہ پروائید کرنی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ بریکی تھرپی میں یہ کرتے ہیں کہ جو بھی ریڈیو میٹیریل ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو اس ریڈیو اکٹیو میٹیریل کی ہم لوگ سیڈ دیولپ کرتے ہیں ریڈیو اکٹیو اور ان کو کیا کرتے ہیں بچے امپلانٹ کروا دیتے ہیں پروسٹیٹ گلانٹ کے اندر کیسے امپلانٹ کرواتے ہیں بیسکلی ہم لوگ ان کو ٹرانس جاتا ہے اس کا کیومر گل ہو جاتا ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ریڈیو ایسو ٹھوٹوپ کامن لیز کی لیے یوز ہوتے ہیں یہ آپ کے وائیو کا کوششن ہے ان کا نام ہے آئیو ڈین وان ٹوئنٹی فائیو اور ساتھ پیلیڈیم وان ڈیرو ٹری ٹھیک ہے پیلیڈیم وان ڈیرو ٹری یہ دونوں آپ کو نام لازمی آمی اس کے علاوہ بچے جو ایڈوانس ڈیویز ہے اس کا ٹریٹمنٹ یویلی پیلیٹیو ہوتا ہے پین مینجمنٹ کرنے والا ہوتا ہے اور جتنی بھی کامپلیکیشن ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں ان کو دیکھ کرنے والا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو اور چی ہوتی ہے اور چی جس کو لوگ کہتے ہے وہ پر فارم کی جا کھتی ہے ان جو میں نے آپ بتایا تھا کہ جو ہرمون اب لیشن تیراپی ہوتی ہے یعنی کہ ٹیس ٹیرون کی سارے آپ کو جتنے بھی پتا ہونے چاہیے اس کے علاوہ بچے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو میڈیکل کار سٹریشن ہوتی ہے وہ بھی پر فارم کی جا سکتی ہے یہ بلکل آخری میں آپ لوگ کو ٹاپک پڑھا رہا ہوں میڈیکل کار سٹریشن بیسکل جیسے بچے پروجسٹو جنرک ایفیکس چھوٹے ہیں وہ پروڈیوز کرنے کے لیے ایک ایجنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سپرو ٹیرون ایفی ٹی 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 جائے گا ٹی 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 سکتے اس کے کے ساتھ بچے جو آپ کا آج کا ٹاپک ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے